السلام علیکم دوستو میں پاکستانی ملک علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ناظرین دل دہلا دینے والا واقعہ الفاظ تو یہی ہوتے ہیں دل چیرہ گیا ہے سینہ پھٹ گیا ہے کلیجہ پھٹ گیا ہے خون رک گیا ہے یہی الفاظ ہوتے ہیں نا انسان الفاظ میں کیسے اپنے درد کا یا احساسات کا احاطہ کر سکتا ہے ایسی ایسی خبریں سامنے آتی ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ اب قیامت ہے یہ انتہا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن پھر اس سے بڑھ کے کچھ ہوتا ہے اتنی دردناک کہانی ہیں اتنی عجیب و غریب کہانی ہیں کہ الفاظ میں بیان کی نہیں جا سکتی لیکن کوشش کروں گا کہ میکسیمم احاطہ کر سکوں سارا معاملہ آپ کو بتاتا ہوں اور تھامنل سے شاید آپ کو لگا کہ یہ کسی بیک ورڈ ایریا کا واقعہ ہے کسی جنوبی پنجاب کے دہات کا یا بلوچستان کے کسی اس علاقے کا کہ جہاں پانی تک کے مسائل ہیں نہیں یہ ناظرین لاہور شہر کا واقعہ ہے اور ایسا واقعہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ روحیں جنجوڑی ہیں بہرحال ناظرین کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جس میں ظلم کا انصر شامل ہو اس ظلم کے غلاب آواز اٹھائی جا سکے کوئی بھی ناظرین آپ ایسی چیز دیکھیں تو آپ ضرور ریکمینڈ کیا کیجئے بہرحال ناظرین آتے ہیں اس معاملے کی طرف یہ تھانا گجرپورا کا علاقہ ہے لاہور شہر ہے وہاں ایک دادا نظیر احمد غلام مصطفہ کا دادا نظیر احمد اپنی بہو سے شادی کرنا چاہتا تھا یعنی اپنے بیٹے کی بیوی کو پسند کرتا تھا ٹانگیں اس کی قبر میں ہیں یہ شخص ناظرین بلکل اس موڑ پر ہے یا اس نیج پر ہے کہ جہاں انسان کو صرف اور صرف فکر آخرت ستاتی ہے اسے ناظرین بہو کی فکر ستاتی تھی یہ اپنے بیٹے کو بلک میل کرتا تھا بیٹے کو دھمکاتا تھا ڈراتا تھا اور بہو کے بارے بیٹے کے کان بھرا کرتا تھا اور کہتا تھا اسے طلاق دے دو اندر کی بات نہیں بتاتا تھا لیکن کہتا تھا اسے طلاق دے دو اب جب اس کی بات نہیں مانی گئی مطلب یہ ہے اس کا بیٹا ہے وہ اس کی بیوی ہے باپ کے کہنے پر اگر بیوی کے ساتھ اس کی انڈرسٹیننگ اچھی ہے ان کی کمپیٹیبلیٹی اچھی ہے ان کی اولاد بھی ہے ان کی زندگی اچھی جا رہی ہے تو وہ کیسے طلاق دے دے گا اس نے طلاق نہیں دی اب اس نے ایک اور ڈراما رچایا اس نے کسی اور راستے سے آنے کی کوشش کی اب اس میں ایک بڑا عجیب و غریب موڑ آتا ہے جو موڑ ساری چیز کو واضح کر دیتا ہے اور بچہ ہو جاتا ہے اغوا بچہ جب اغوا ہوا ہے بچہ نہیں مل رہا زاری بات ہے اگر ہماری فیملی میں خدا نہ خواستہ آپ کی فیملی میں گلی میں محلے میں ہمسائیں میں دائیں بھائیں بچہ ہوا ہوگا فیملی پریشان ہوگی فیملی ڈھونڈنے لگے گی یا دوسری اپشن کیا ہوگی دوسری اپشن یہ ہوگی کہ فیملی کال کا انتظار کرے گی ابھی فون آئے گا اغوا کر ابھی پیسے مانگے گا اغوا کر ابھی کوئی ڈیمانڈ کرے گا اب چھے سال کا بچہ ہے یہ اس بہو کا بچہ یا اس کے اس بیٹے کا بچہ کے جس کی بیوی وہ اس کی بہو تھی اب ناظرین یہ غلام مصطفیٰ غائب ہے اغوا ہے اس طرح ہی کال کا انتظار کیا جا رہا ہے بچے کو تلاش کیا جا رہا ہے کال آتی ہے ڈیمانڈ پڑی ہے جیب و غریب رکھی جاتی ہے اغوا کرنے والا ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو تلاق دے دو بچہ تمہیں دے دیتے ہیں فوراں کان کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹے کو پتہ جل جاتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ تو میرے والد کی ہے یہ ڈیمانڈ تو اس خاتون کے جس کے بارے کہا جا رہا اسے تلاق دے دو کتہ تلکی کر دو اسے چھوڑ دو ختم کر دو رشتے نہ دے توڑ کے الگ ہو جاؤ اس کے سسر کی ہے تو ملوم ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرا باپ اس ساری چیز میں انوالو ہے اب جب مطالبہ نہیں مانا جاتا ظاہری بات ہے اگر کوئی پیسے مانگتا تو ممکن ہے کہ پیسے دے دیے جاتے لیکن یہ مطالبہ اس طرح کا تھا کہ نہیں مانا جا سکتا تھا اب بچہ نہیں ہے امید ہے بچہ واپس آ جائے گا لیکن بچے کی ماں کو کیسے تلاق دے دیں اور اگر بچے کی ماں کو تلاق دے دیں تو بچہ واپس آ بھی جاتا ہے تو اس کی کیا زندگی رہ جائے گی بہرحال مطالبہ نہیں مانا جاتا تو یہ شخص نظیر احمد اسے دھمکیاں دیتا ہے جب کام نہیں چلتا تو کیا ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ بیٹے کو اس بیٹے کے بیٹے کو اور اسے اس پوتے کو جو اسے بقاعدہ بابا کہہ کے بلاتا تھا اپنے باپ کی جگہ پر دادا کو رکھتا تھا اسے ناظرین یہ قتل کرتا ہے گلا دبا کے مارتا ہے پھر اس کی لاش کو اس وجہ سے کہ میں نے بہو سے شادی کرنی ہے اس زد میں زد نام آنے جانے پر گندے نالے میں پھینک دیتا ہے یہ چائنہ سکیم کا گندہ نالہ ہے وہاں پر گندے نالے پھینک دی جاتی ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ڈیٹ پوٹی وہاں پہنکی جاتی ہے تو زہاری بات ہے اس نے فرار ہونا تھا آگے ایس ایس پی انویسٹیگیشن بڑی اہم بات کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ فرار ہونا تھا فرار ہوتا ہے ناظرین آپ واقعہ پر غور کریں آپ ایک دوست سوچیں معاشرہ کس جانب جا رہا ہے مطلب ایک وہ شخص کے جسے فکر آخرت سے نارستانی چاہیے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے ہمارے ہاں یا ہمارے معاشرے میں تو یہ مزاق بنایا جاتا ہے کہ جس کے بال سپید ہو رہتے ہیں وہ مسجد کے اندر پہلی صف میں نظر آنے لگ جاتا ہے اسے پہلی صف میں ہونا چاہیے لیکن وہ بہو سے شادی مطلب یہ ہے کہ اس باپ کو کیا کہا جائے اس باپ کو کیا کہا جائے اس بیٹے غلام مصطفیت جو قتل ہوا اس کے باپ کو کیا کہا جائے کہ جب اس کا باپ اتنا زیادہ خراب ہو یعنی آپ اپنی اولاد کی غلطیوں پر کیسے انہیں سمجھائیں گے یا آپ کی تیسری نسل کی تربیت کیسے ہوگی کہ جب دادا محترم یہ کر رہے ہیں بہرحال ناظرین پہلا واقعہ اپنی نویت کا جو سنا ہے سمجھ نہیں آ رہی کیسے ریاکٹ کریں کیا اس پر بولیں اور الفاظ ختم ہو جاتے ہیں ظاہری بات ہے الفاظ کا ذخیرہ ناظرین آپ کو پتا ہے ختم میرے پاس نہیں ہوا کرتا لیکن کچھ آگیات ایسے ہوتے ہیں کہ جملے ہی نہیں جڑ رہے ہوتے کیا کہیں بہرحال آگے ناظرین یہ ہے کہ پھر یہ موقع سے فرار ہو جاتا ہے جدید ٹیکنولوجی کا استعمال کیا جاتا ہے بہت کم وقت میں اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ایک سیسی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں بقاعدہ طور پر وہ دادا نظیر احمد اپنے پوت غلام مصطفہ کو جو مقتول ہے جو اب دنیا میں نہیں ہے جو معصوم تھا جو دل کا صاف تھا جو من کا سچا تھا وہ ناظرین اس کے ساتھ جاتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے دادا نظیر احمد بقاعدہ اسے چلا کے لے جا رہا ہے جی ہاں اور آگے یہ ہے کہ اب ایس ایس پی انویسٹیگیشن سیور لائنز ہیں یہ کہتے ہیں کہ پولیس پروسیکویشن جو ہے اس کی مدد سے پوتے کو قتل کرنے والے ملزم کو بقاعدہ طور پر سخت سے سخت سزا دلوائی جائے گی اور ان کے مطابق اس کیس کو ایک پریسیڈنٹ بنایا جائے گا اس کیس کی ایک مثال سٹ کی جائے گی کہ کل کو ایسے واقعات پیش نہ آئیں اب ناظرین اس میں ایک اور اہم بات ہے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ شخص نظیر احمد اگر بہو کے حوالے سے بات کرتا تھا کہ اسے طلاق دے دو اور چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا تو کیا وہ بہو وہ اس کی بہو اور اس کے بیٹے کی بیوی اور اس غلام مستوہ کی ماں اس سب میں انوالف تھی کیا وہ بھی شامل تھی اگر آپس میں ان کی کوئی انڈرسینڈنگ تھی کوئی افیر تھا تو کیا اس حد تک وہ شامل تھی یا پھر اس بچے کے قتل میں بھی اس کا کوئی ہاتھ ہے ماں ممتہ لفظ بولتے ہوئے ماں بولیں یا ممتہ لب ایک دوسرے کو چومتے ہیں لیکن کیا اس ممتہ نے بھی اپنا حصہ اس میں ادا کیا اپنا کردار اپنا رول شیطان ہے نا دماغ میں چڑھا ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ پوائنٹ ایک انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے کہ کیا جو بہو ہے وہ اس سب میں انوالف تھی یا نہیں بہرہ لاظرین لہور شہر کے اندر ایسا واقعہ پیش آنا ایک کلمی ہے اور دل دہلتا ہے دل پریشان ہوتا ہے اللہ ہی ہے کہ ہم پر رحم کرے ہمارے معاشرے پر رحم کرے اور بات تو یہ ہے کہ پھر وہی خیال آتا ہے کہ کیوں جو ہے وہ پرندے نہیں آتے اور کیوں کنکر نہیں گراتے ناظرین ہم نے تو قصر نہیں چھوڑی ہے اللہ ہی ہے کہ جو اپنے عذاب کو بار بار ٹال رہا ہے پیغام کو ناظرین خدارہ عام کیجے گا ویرنس کے لیے عام کیجے گا پیغام کو عام کیجے گا